ایک سوٹ ورئے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو اپنے پی سی میں انسٹال کرنا ہوگا اور آپ اس سے آن لائن گیمز کھیل سکتے ہیں یعنی کہ گیمز کو آپ اپنے پی سی میں انسٹال کریں اور اس کے بعد اس آٹ کرو انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر لیں جو بھی آپ نے گیم انسٹال کی ہوئے کہ اپنے کمپیٹر میں لیکن یہ آپ وہی گیم کھیل سکتے ہیں جو یہ سوٹ ور سپورٹ کرتا ہے آن لائن کھیلنے کے لئے تو اس گیم کا نام ہے سوٹ ور کا نام ہے گیم رینجر یہ سکیئے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کنزر آتا ہے میں نے بھی سٹرانگ اور کروزر اور ڈیلٹا فورس ابھی انسٹال کی ہوئی ہے اس میں ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ابھی روم تین روم کھولے ہوئے ہیں اپن کیوں ہوئے ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں یہ ہوسٹ ہے اس روم کا سکل نیشن اور کے فورٹ سیون اور یہ مختلف نام رکھے ہوتے ہیں یوزر نیم رکھے ہوتے ہیں آپ بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈسکریپشن میں کوئی سکتا چاہے تو یہ روم ہے نیچے یہ سٹرانگ اولڈ کے روم اوپن ہوئے ہیں تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں اور اسے لاک یہ نشان جو ایک دیکھ رہے ہیں آپ لاک بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے اس میں میمبرز ایڈ کر کے اسے لاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے علاوہ اس میں کوئی اپنی جزء بغیر ایڈ نہیں ہو سکتا تو یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فرینڈ لسٹ آ جاتی ہے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں یہ آپ کو کچھ ڈیٹیل وغیرہ دیتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم ایڈ کیسے کریں گے گیمز کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈٹ کا اس میں آئیں گے ایڈٹ آنے میں کبھات اپشن میں جائیں گے اپشن جانے گے یہ پوری لسٹ کھل جاتی ہے یہ ساوٹوئر گیمز کو سپورٹ کرتا ہے یہ پوری لسٹ آ جاتی ہے پوری لسٹ آئی ہوئی ہے اور یہ ساری گیمز ہیں جو کیس ساوٹوئر سپورٹ کرتا ہے انلائن کھیلے کے لئے تو جیس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلٹا فورس اس میں مارک ہوئی ہے اور اس میں یعنی کہ دوسروں کے مقابلے اس میں زیادہ بلیک آپ کو انترار ہے یعنی کہ زیادہ ابری ہوئی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں آپ کے کمپیوٹر میں یہ گیم انسٹالڈ ہے اور اس میں ایڈ ہو چکی ہے ان کے میں نے انسٹال کی تھی اور ادھر آ کے ڈبل کلک کیا تھا ڈبل کلک کرنے کے بعد پھر گیم جہاں میں انسٹال کی تھی اور جا کے اس آئیکن کو میں نے کلک کارک اوپن کیا تھا تو یہ ادھر ایڈ ہوگی تھی تو یہ طریقہ ایڈ کرنے کا اور یہ آپ یہاں سے لسٹ دے سکتے ہیں یہ اس ان گیموں میں سے جو بھی آپ کو فساند ہے آپ اسے ڈاونلوڈ کریں انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے آن لائن کھیل سکتے ہیں مختلف دنیا میں کسی بہت ساری دنیا سے لوگ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ ان سب کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اپنی مرضی کے روم بھی بنا سکتے ہیں خود سے بھی روم بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے روم بھی کھیل سکتے ہیں تو جیسے یہ یہ ابھی آگے دیکھئے نوٹسویشن بھی آپ کو آفتر آئے گا کہ یہ ابھی اس گیم کا روم اوپن ہو گا ہے اور اس گیم کا یہ ابھی تک آن لائن یوزر انچاس دار چار سو اکتالیس یوزر ابھی آن لائن ہیں اس ٹائم گیم گیم رینجر کے اور گیم بزر بغیرہ کھیلنے ہیں تو ابھی آپ کو ایک روم اوپن کر دہا دوں جس میں پچاس ممبر کی لیمٹ ہے اور ابھی اس میں ایک ممبر صرف ہے تو یہ بائیس ممبر اس میں پچاس کی لیمٹ ہے اور اس میں بائیس ممبر ابھی یہ تک آ چکے ہیں اور اس میں گیم جاری ہے اور گیم کھیر رہے ہیں تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے روم کو ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد جوائن کے آئیکن پر کلک کریں اور پھر خود بخود گیم رینجر سوٹ ویر آپ کی گیم سٹارٹ کر دے گا اور انٹر آپ کو اس گیم میں کر دے گا جو بھی میپ کھیل رہے ہوں گی یا جو بھی گیم اس ٹائم وہ کھیل رہے ہوں گے اس میں آپ کو اگر ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے تو کسی ٹیم میں ایڈ کر دے گا اگر لد لدہ کھیل رہے ہوں گے تو اس میں تو یہ بہت اچھا سوٹوئر ہے آپ اسے استعمال کریں اسے ڈاللوڈ کریں جو لوگ دوست گیم کھیلنا چاہتے ہیں اکیلے گیم کھیل کھیل کے بہر ہو گئے ہیں اور دوست کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں گیم کھیل انسٹال کر کے اسے اور جو گیم سپورٹیڈ ہیں وہ انسٹال کریں اور دوست دوست کے ساتھ کھیلیں دنیا میں کسی کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں اور بور بھی آپ نہیں ہوں گے ساتھ میں آپ کمینڈ بھی کھر سکتے ہیں گیم کے دوران تو اس کے ساتھ علاوہ اگر آپ دوست ساتھ کہنا چاہتے ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکائب سے بات کر سکتے ہیں اور ساتھ گیم بھی کھل خدا حافظ